اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے اچھا جی آپ یہ اس طرح کے میسجز آپ کو آ سکتے ہیں پوری خبر کی ڈیٹیل بھی ہے اور اس کو تھوڑا اسپلین بھی کر دیتے ہیں آپ کو جو ہے میسج آتا ہے یا کبھی کبار کال بھی آ جاتی ہے ساتھ ہی میسج یا ای میل آئے گی کہ جی آپ کا کوئی ڈلیوری ہے آپ کی اور وہ اڈریس جو ہے نا آپ نے آن لائن غلط اپ ڈیٹ کی ہے ہم آنیبل ہیں ڈلیور کے لیے آپ جو ہے لینک آپ کو آیا ہے میسج میں ورس اپ پہ یا دیگر جو بھی سوشل سورسز ہیں اس کے اوپر کلک کر کے اپنا ایڈریس اپ ڈیٹ کر دیں اور شیپنگ کو جو ہے وہ آپ خود پے کر دیں تاکہ ہرڈل فری آپ کو ڈلیوری مل جائے اس میں بہت سار لوگ جو ہے وہ سکیم میں آ جاتے ہیں کیونکہ مجورٹی جو ہے وہ کرتی کچھ نہ کچھ آرڈر دیکھا تو وہ بس دیکھے سنیں سمجھے بغیار ہی جو ہے جو ہے اس کے اوپر آؤ کر دیتے ہیں یا ڈیٹا بھی آپ کا لیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے جس کو پتا ہے جس سے ریلیٹڈ وہ چیز ہے اگر وہ ریلی ایلرٹ ہے تو وہ اس کو اگنور کرے گا اور ریپورٹ بھی کرے گا بس کچھ لوگ جو ہے پھر وہ جانسے میں آ جاتے ہیں وہ کلک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا بیٹا لیک ہو جائے گا شیپنگ کوس پے کریں گے وہ وہاں پہ آن لائن آپ کو تھوڑی شو ہو رہی ہوگی لیکن پیسے آپ کے کاؤنٹ سے زیادہ کھٹ جاتے ہیں صحیح ہے یہ بھی نہیں ہے کہ سکیم تھوڑا چھوٹا ہوئے جو ہے ویسا نہیں ہوگا کہیں زیادہ آپ کا جنہوں لگے گا تو آپ نے کسی بھی unknown کبھی بھی زندگی میں یہ تیع کر لیں کبھی بھی unknown جو لنکس ہیں کچھ بھی میسجرز آتے ہیں کالز آتی ہیں ان کے اوپنے سیریس نہیں لینا ان کے اوپر کلک نہیں کرنا ٹھیک ہے نا لوگ فون پہ لوگوں کو انگیج کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے گھماتے ہیں آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے نا تو کسی بھی ایسے ویسے لنک کے اوپر آپ نے never ever کلک مت کریں کلک ہی نہیں کرنا پہلی کلک ہوئی نہیں خلاص وہیں سے آپ کے جو نا وہ پروگرام سارے نتی ہو سکتے ہیں اور امان میں بھی یہ پچھلے دنوں سے چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے یہ چل رہا ہے اس کے اوپر خبریں آ رہی ہیں ٹی آر این فرمیشن شیئر کی آر اپی کی جانب سے سو کبھی بھی ایسے ویسے جو لنک سے ان کے اوپر مت کلک کریں لوگوں کے ساتھ سکیمز ہو رہے ہیں جواد بھائی کا میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا ویڈیو میں ایک دن ان کے کلیگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہوئے ایک سو کچھ ریال ان کے اکاؤنٹ سے کٹ گئے ٹھیک ہے ان کا اوڈر تھا لیکن انہوں نے بس فوکس نہیں کیا کہ کون سا اوڈر ہے یہ کس کی جو انہا کنفرمیشن ہو رہی ہے اور بس دیکھا دکھائی میں جو انہا ہو گیا برحال اور بھی اس طرح ہے کہ جتنے سکیمز ہیں جوب کے لیے لوگ آپ کو بلاتے ہیں پانی دس بیس ریال والا وہ دوارہ سے ایکٹیو ہیں کہیں نا پھلانی جگاتے آج ہو جی پیسے دے دو آپ کا پروسیسنگ کرنی ہے یہ جی ڈاکومیٹس دے دو لوگ دے دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیسے آپ یقین کر لیتے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر ہمیں کہلیں کہ غور کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی سو اپنا خیر رکھے گا اور دوسری ایک اور چیز ایٹی ایمز کے پاس آپ جاتے ہیں تو اگر کسی بھی ایسی جگہ پہ ایٹی ایم ہے جہاں قریب قریب کوئی نہیں ہے وہاں پہ بھی اکثر جو ہے لوگوں کو ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے پر رومانی لوگوں نے بھی پوچٹ کی ہوئی ہیں جو بلیک بیپل ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں اکثر وہ چھوڑا چھوڑا بھی لے کھڑے اندھنے آپ پیسے نکال کے آئیں گے باہت دریعتگی دوتا کوئی نہیں ہے وہ کٹ دے دے ہو نہیں تیا چاکوے کو آپ نے وہ بھی ذہن رکھنا ہے ہمیشہ کروڑی پلیس بھی اپنے ایٹی ایم سے جو ہے وہ پیسے نکالیں مالز میں لگی ہوتی وہاں جائیں چھپ کر کے دو چار پانی دس منٹ کا ٹائم ہی ہے نا یا کسی بھی پبلک ایسی پلیس جہاں پہ ڈرائیو تھرو سے نکال لیں وہاں پہ اکثر لائنے لگی ہوتی ہیں رش ہوتا ہے اور اس طرح کے واقعہ تو انہیں کے کام چانسز ہوتے ہیں یا کسی بھی بیزیسٹ جو بینک ہے وہاں سے ٹھیک ہے نا تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہاں پہ جو نا کچھ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں ذہن میں رکھئے گا باقی اللہ تعالیٰ خیار رکھے امید ہے آپ سب لوگ ایکٹیو ہوں گے اپنا خیار رکھا کریں دعا میں یاد رکھا کریں اور سب کی کامیابی کے لئے صحتیابی کے لئے دعا کیا کریں ازاک اللہ اللہ حافظ